آدھی رات کا وقت ہے شاید یہ مہینے کی سب سے تاریخ رات ہے اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چکور کتبے سائیوں کی طرح لگ رہے ہیں جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہیں ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے ایک پر اسرار سی دھوند چار طرف پھیلی ہوئی ہے جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی ہے کبھی یہ آواز ایک لمبی کرہ میں تبدیل ہو جاتی ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی اور اس کے بعد تھک تھک کی آواز آنے لگتی جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھارنے کی کوشش کر رہا ہو قبرستان کی یہ پر اسرار خاموشی میں یہ رنگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی ہے اور یہ تازہ بنی ہوئی قبر ہے اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے پر اسرار اور ہورر ہورر ناول افریتی یہ ایک کالے جادو کے عامل کی پر اسرار داستان ہے قبرستان کی سنسان اندھیری رات یہ مسلمانوں کا قبرستان معلوم نہیں ہوتا قبروں پر جو کتبے لگے ہیں وہ تکونے اور چکور ہیں مہراب نوان نہیں ہیں کسی کتبے پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا مبارک نام نہیں لکھا ہوا بلکہ ہر کتبے پر انسانی کھونپڑی کا نشان بنا ہوا ہے اس نشان کے نیچے مرنے والے کا نام اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے یہ کسی اور ہی قوم کسی اور ہی فرقے کے لوگوں کا قبرستان لگتا ہے یہ پرانا قبرستان ہے قبروں کی حالت بے حد شکستہ ہو رہی ہے کئی قبروں کے کتبے گرے ہوئے ہیں جو گرنے سے بچ گئے ہیں وہ ٹیڑے ہو کر ایک طرف کو جھک گئے ہیں قبرستان ایک چار دیواری میں گھرا ہوا ہے یہ چار دیواری خستگی کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے قبروں کو جانے والا راستہ ایک ڈیوڑی میں سے ہو کر گزرتا ہے جس میں دن کے وقت بھی اندھیرہ چھایا رہتا ہے ڈیوڑی کی پیشانی پر بھی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے ایک جنگلی بیل نے ڈیوڑی کی آدھی دیوار کو ڈھاپ رکھا ہے قبروں کے اوپر عجیب شکل والے ڈرونیں درختوں کی بے برگو بار سوکی ٹہنیاں اپنے پنجے پھیلائے جھکی ہوئی ہیں آدھی رات کا وقت ہے شاید یہ بہینے کی سب سے تاریخ رات ہے اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چکور کتبے سائیوں کی طرح لگ رہے ہیں جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہوں ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہے ایک پر اسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی ہے کبھی یہ آواز ایک لمبی کرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی اور اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگتی جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھارنے کی کوشش کر رہا ہو قبرستان کی پر اسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی یہ تازہ بنی ہوئی قبر تھی لگتا تھا کسی میت کو وہاں دفن کیے چھ سات گھنٹے ہی گزرے ہوں گی چھڑکاؤں کی وجہ سے قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور اس پر چند ایک تازہ پھولوں کے ہار پڑے تھی آواز اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی کیا اس قبر میں کسی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا یا مرنے کے بعد مردہ قبر میں زندہ ہو گیا تھا اس سوال کے جواب کے لیے ہم آپ کو تھوڑا پیچھے لیے چلتے ہیں یہ قبر ایک ایسے انسان کی تھی جس کا نام جمشید تھا اور جس کا تعلق آتش پرستوں کے ایک قدیم فرقے سے تھا اس فرقے کے لوگ مرنے والوں کو آتش پرستوں کے عام رواج کے برخلاف زمین میں دفن کرتے تھے آتش پرستوں کے اس فرقے کے صرف چند ایک لوگ ہی باقی رہ گئے تھے ان آتش پرستوں میں کالے جادو ٹونے کا عام رواج تھا یہ لوگ سینکڑوں برس پہلے وستی ایشیا کے ایک ملک سے نقل مکانی کر کے بہارت میں آ کر آباد ہو گئے تھے ان میں سے چند ایک خاندان پاکستان بننے سے پہلے پنجاب اور سندھ میں آ کر آباد ہو گئے یہ بڑے مہنتی دیاندار اور کاروباری لوگ تھے مگر ان میں کچھ گرانے ایسے بھی تھے جن ہونے جادو ٹونے اور بد روحوں کو حاضر کرنے اور ان سے صفلی کام لینے کا دھندہ شروع کر دیا تھا جمشید کا تعلق ایسے ہی ایک آتش پرستوں کے منحرف قبیلے کے خاندان سے تھا جو پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں آباد تھے جمشید خاندان کے دوسری لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے مگر جمشید نے رات و رات امیر بننے اور بغیر ہاتھ پاؤں حلائے دنیا بھر کی دولت جمع کرنے کے لیے صفلی اور کالے جادو کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا ان کے گھر میں کالے جادو کی ایک پرانی کتاب تھی جمشید نے اس کتاب کو کئی بار پڑا اور اسے لے کر دور دراز گاؤں سے لاہور شہر میں آ گیا یہ سن 1965 عیسویں کے بعد کا واقعہ ہے لاہور میں آ کر جمشید نے شہر کی ایک کالونی میں مکان کرائے پر لیا اور مکان کے بعد جمشید عامل کا چھوٹا سا بور لگا کر جادو ٹونے کا دھندہ شروع کر دیا ضعیفل اعتقاد لوگ تو دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ جمشید کے پاس بھی اپنے اپنے مسئلے مسائل لے کر آنے لگے ان میں ضعیفل اعتقاد عورتیں بہت زیادہ ہوتی تھی جمشید انہیں جادو ٹونہ بتاتا تعوید لے کر دیتا اور ان سے باری فیس وصول کرتا جس کا کام اتفاق سے ہو جاتا وہ جمشید کا اور زیادہ عقیدت مند بن جاتا جس کا کام نہ ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ اس سے کوئی گلتی ہو گئی ہے اس میں عامل کا کوئی قصور نہیں کچھ ہی عرصے کے بعد جمشید کافی خوشحال ہو گیا وہ تیس پینتیس سال کا بھرپور سیت مند نوجوان تھا شادی اس نے نہیں کی تھی وہ دنیا کا دولت مند ترین آدمی بن کر کسی امیر ترین گھرانے میں شادی کرنا چاہتا تھا یہ جمشید کا ایک درینہ خواب تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہو سکا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خواب صرف کالے جادو کے کسی کارگر ٹونے ٹوٹکے سے ہی پورا ہو سکتا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی نہ کسی بدرو یا بھوت کو قابو کر کے اس کے ذریعے بینکوں اور بینک کے لاکروں اور دولت مند لوگوں کی تجوریوں میں رکھی ہوئی دولت حاصل کرے جمشید ایسے ہی کسی جن یا بدرو کی تلاش میں لگیا اس نے کالے جادو کی ایک کتاب میں افریتی نام کی ایک بدرو کے بارے میں پڑھا یہ بدرو اتنی طاقتور ہے کہ اسے دنیا کے سارے دفن شدہ خزانوں کا علم ہے اگر یہ کابو میں آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کر سکتا ہے کتاب میں لکھا تھا کہ افریتی بدرو کو کابو کرنے کے واسطے کالے جادو کا ایک چلہ کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی تھا اگر اس چلے میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ جائے تو چلہ کرنے والا ایک ایسی عذیتناک مصیبت میں پھرس جائے گا جس سے اسے قیامت تک چھٹکارہ نہیں ملے گا اس کتاب میں کالے جادو کے چلے کے وہ منتر بھی درج تھے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ چلہ آتش پرستوں کے منہرے فرقے کے مردہ عورت یا مرد کی قبر میں بیٹھ کر اس کی خونپڑی پر مومبتی جلا کر کیا جائے گا عمل جمشید نے اسی وقت افریتی بدرو کو کابو کرنے کے لیے چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ یہ بھول گیا کہ اگر چلے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ گیا تو وہ کسی عذیتناک عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے اس کا صرف اتنا یاد تھا کہ کالے جادو کے اس عمل کا چلہ کاتنے کے بعد ایک ایسی بدرو اس کے قبضے میں آ جائے گی جو اس کے حکم کی غلام ہوگی اور اس کے ایک اشارے پر شہر کے تمام بینکوں اور زمین کے نیچے دفن شدہ خزانوں کی ساری دولت اس کے قدموں میں لا کر دھیر کر دے گی پھر وہ شہر کے مضافات میں اپنا ایک آلی شان بنگلہ بنوا کر اس میں ایش کی زندگی بسر کرے گا اس کے پاس نئے مارڈل کی کارے ہوں گی وہ یورپ اور مریقہ کے سب سے حسین ترین مارڈل گرل سے شادی کرے گا دنیا کے ہر شہر میں اس کے آلی شان بنگلے ہوں گے یورپ کے اخباروں اور رسالوں میں حسین ترین ایکٹرسوں اور مارڈل گرل کے ساتھ اس کی تصویریں چھپیں گی اور کوئی تحجب نہیں کہ دنیا کے امیر ترین انسان کی عصیت سے اس کا نام گنی بک میں بھی آ جائے یہ عامل جمشید کا خواب تھا جسے وہ ہر حالت میں پورا کرنے کا ایرادہ کر چکا تھا اور اپنے انجام سے بے خبر تھا جس فرقے سے جمشید کا تعلق تھا آتش پرستوں کے اس منحر فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے آگے کچھ نہیں جتنی خوشیاں اور غم ہیں صرف اس فانی دنیا تاکہ ہی محدود ہیں مرنے کے بعد ایک پردہ گر جاتا ہے اور آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اگر چاہے یہ حقیقی آتش پرست فرقے کے عقیدے کے خلاف تھا کیونکہ حقیقی آتش پرست دوزق اور جہنم کو مانتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق بحشت یا دوزق میں جگہ ملتی ہے لیکن کالے جادو کے عامل جمشید کے فرقے کے لوگ حقیقی فرقے سے الگ ہو گئے تھے اور ان عقائد کو نہیں مانتے تھے حقیقی مرنے والوں کی نزدیک یہ کفر تھا عامل جمشید کفر کی دلدل میں ڈوب چکا تھا اور دولت کی حوص نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کفر کے جس راستے پر چل پڑا ہے اس کا انجام عبرتناک ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں جمشید لاہور کی مضافاتی کالونی کے مکان میں اکیلا رہتا تھا اس نے کسی کو اپنا دوست یا ہم راز نہیں بنایا تھا محلے والوں سے بھی اس کی معمولی سی سلام دعا تھی محلے والے بھی جمشید عامل کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کافروں والے جادو ٹونے کرتا ہے چونکہ عامل جمشید کے جادو ٹونے سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اس لیے محلے والے درگزر سے کام لے رہے تھے جمشید نے گھر کے کام کاج کے واسطے ایک غیر مسلم ادھیڑ عمر عورت رانی کو ملازم رکھ لیا تھا جو اس کا کھانا وغیرہ بھی پکاتی جمشید رانی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا بس اپنے کالے جادو کی دنیا میں گم رہتا جب حصول دولت کے لیے افریتی کا نام کی طاقتور بدرو کو اپنے قبضے کرنے کا منتر جمشید کے ہاتھ لگیا تو اس نے اس کا چلا کرنے کا پروگرام بنا لیا شہر کے باہر اس کے فرقے کے لوگوں کا ایک پرانا قبرستان موجود تھا جب اس فرقے کے کچھ خاندان لاہور کی ایک بستی میں رہا کرتے تھے تو وہ اپنے مردے اسی قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے ان کے چلے جانے کے بعد یہ قبرستان ویڈان ہوتا چلا گیا اور خستگی اور شکست و وریخص کا شکار ہونے کے بعد اور زیادہ ڈرونہ ہو گیا تھا آمل جمشید کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس قبرستان کی کون سی قبر میں کون دفن ہے کون سی قبر عورت کی ہے کون سی قبر مرد کی ہے اسے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی کالے جادو کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ چلا کسی بھی مرد عورت یا مردہ آدمی کی قبر میں گھس کر اس کی کھومپڑی پر مومبتی جلا کر کیا جا سکتا ہے جمشید کے لیے آسانی پیدا ہو گئے تھی ورنہ اسے یہ معلوم کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی کہ کون سی قبر عورت کی ہے اور کون سی قبر آدمی کی جمشید ایک روز اپنے فرقے کے قبروں کا جائزہ لینے کے لیے اس پرانے ویران قبرستان میں چلا گیا وہ کوئی ایسی قبر تلاش کرنا چاہتا تھا جس کے اندر مردے کی کھومپڑی بھی موجود ہو اور جہاں بیٹھ کر وہ بدرو افریتی کا چلا کر سکے یہ چلا آدھی رات کو شروع ہوتا تھا اور اسے سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جانا تھا اس وقت سب سے طاقتور اور بدروہوں کی مہارانی بدرو افریتی نے حاضر ہو کر اپنے آپ کو عامل جمشید کے حوالے کر دینا تھا اور اس کا متی ہو جانا تھا جمشید دوپہر کے وقت قبرستان میں آیا دن کے وقت بھی اس قبرستان میں ہو کا عالم تاری تھا ایسی عصیب ردہ خاموشی تاری تھی کہ لگتا تھا ابھی کسی قبر سے کوئی مردہ نکل کر اسے دووچ لے گا یہ قبرستان جمشید کے حوش تبالے سے بہت پہلے ہی ویران ہو گیا ہوا تھا کیونکہ لاہور شہر میں اس کے فرقے کا آخری خاندان پچاس سال پہلے نقل مکانی کر چکا تھا جمشید اسی دوردرہ سہرائی علاقے کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا لاہور میں وہ ہوش تنبالنے کے چھ سات سال بعد اپنے خاندان کے ایک بزرگ کے ساتھ اپنے سہرائی گاؤں سے اس قبرستان میں آیا تھا اس کے بعد اسے آج آنے کا موقع ملا تھا کوئی قبر اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی کسی قبر کا کتبہ صحیح سلامت نہیں تھا قبریں مٹی کے ڈھیروں میں بدل چکی تھی جن میں گرے پڑے ہوئے تھے کچھ قبریں ڈھکے چکی تھی اور ان میں مردہ کی مردوں کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی جمشید کو کسی ایسی ہی قبر کی تلاش تھی جس کی چھت سلامت ہو کیونکہ کالے جادو کی کتاب میں لکھا تھا کہ جس قبر میں بیٹھ کر یہ چلا کیا جائے گا اس کی چھت ضرور ہو آخر جمشید کو ایک ایسی قبر مل گئی اس قبر کے پہلو میں ایک کافی بڑا شگاف تھا جمشید نے سر شگاف کے اندر ڈال کر دیکھا قبر کے اندر مردے کا پنجرہ ابھی تک اسی حالت میں پڑا تھا اور اس کی کھونپڑی بھی موجود تھی شاید کوئی سرجن ڈاکٹر ہی یہ معلوم کر سکتا تھا کہ یہ پنجر کس اور کسی عورت کا ہے یا کسی مرد کا جمشید کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا وہ عورت اور مرد کی لاش کے پنجر سے اس کی عورت یا مرد ہونے کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا لیکن چلے کی یہ شرط بھی نہیں تھی قبر اگرچہ خستی حالت میں تھی لیکن اس کی کرسی اونچی تھی اور سرہارے کی جانب کھونپڑی کے پاس بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ موجود تھی جمشید نے اس قبر کی نشان یاد کر لی یاد رکھنے کے لیے وہاں درخت کی ایک سوکھی ٹہنی بھی توڑ کر لگا دی کیونکہ اسے رات کی تاریکی میں وہاں واپس آنا تھا قبر دیکھنے کے بعد آمل جمشید اپنے مکان پر واپس آ گیا مکان پر اس کی خادمہ ادھیڑ عمر رانی شام کے واسطے کھانا تیار کرنے میں لگی تھی جمشید نے کپڑے بدلے اور کالے جادو کی پورانی کتاب لے کر دالان میں تخت پوش پر بیٹھ کر وہ منتر یاد کرنے لگا جو اس نے افریتی چڑیل کا چلہ کارتے وقت قبر کے اندر پڑھنے تھے کالے جادو کی کتاب بیس پچیس صفوں کی چھوٹی سی پرانی کتاب تھی اور اس کے ورک بڑے خصہ ہو رہے تھے وہ آتش پرستوں کے منحرے فرقے کی قدیم ترین زبان اور اسی رسم الخط میں لکھی ہوئی تھی جمشید یہ زبان بول اور پڑھ سکتا تھا یہ ان کی منحرف قبیلے کی خاندانی زبان تھی اور وہ اپنے گھروں میں یہی زبان بولتے تھے نوکرانی رانی چھوٹے سے بورچی کھانے میں کھانا تیار کرنے لگی موسم ستمبر کے مہینے کی آخری تاریخوں کا تھا اور دن ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے تھے اتنے میں نوکرانی رانی دو بٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی تخت پوش کے قریب آ کر فرش پر بیٹھ گئی جمشید نے کتاب بند کر دی رانی کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے رانی رانی کہنے لگی بابو جی آپ کے جانے کے بعد ایک بزرگ آدمی آیا تھا جمشید بولا اسے کہہ دینا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں رانی بولی میں نے کہہ دیا تھا کہ بابو جو گھر پر نہیں ہیں جمشید نے تعجب سے پوچھا پھر اب تم کیا کہنا چاہتی ہو رانی کہنے لگی میں یہ کہنا چاہتی ہوں بابو جی کہ اس بزرگ آدمی نے آگے سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جمشید گھر پر نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے وہ آئے تو اسے میری طرف سے خبردار کر دینا کہ وہ جادو ٹونے اور کالے جادو کے چلے کرنے سے باز آ جائے یہ کافروں کا کام ہے اور پاکستان اسلام کا گھر ہے بس اتنا کہہ کر وہ بزرگ بندہ چلا گیا تھا عامل جمشید پر رانے کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اس قسم کے بزرگ کبھی کبار اسے نصیتیں کرنے اور اسے کالے جادو کرنے سے منع کرنے کے واسطے اس کے پاس آ جایا کرتے تھے جمشید نے نکرانی رانی کی زبانی اس بزرگ بندے کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں اور رانی سے کہا اب جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو رانی جانتی تھی کہ جمشید اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی باتیں سن لیا کرتا ہے رانی نے ہم دردانہ لہجے میں کہا بیٹا تم یہ جادو ٹونے کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے جب سے اس بزرگ بندے کی باتیں سنی ہیں میرا دل ڈرنے لگا ہے جمشید نے کہا یہ میرا کاروبار ہے رانی میں یہی کام کر کے اپنی روٹی کماتا ہوں اور پھر میرے جادو ٹونے سے آج تک کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا نکرانی رانی بولی بیٹا میں تمہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی دکھ پہنچے میں تمہیں یہی کہوں گی کہ جادو ٹونے کا کام چھوڑ ہی دو خدا کا دیت تمہارے پاس سب کچھ ہے کوئی دوسرا کاروبار شروع کر دو جمشید کو نکرانی رانی کی باتیں بری لگی تھی مگر وہ اس کا عدب کرتا تھا کہنے لگا رانی میں سوائے اس کام کے دوسرا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تم بے فکر رہو مجھے کچھ نہیں ہوگا جاؤ ادیر عمر رانی اٹھ کر باورچی کھانے میں چلی گئی عمر جمشید پھر سے کالے جادو کے منطر یاد کرنے لگ گیا یہ تین منطر تھے جنہیں یاد کرنا تھا اور اسے بڑی جلدی تینوں منطر یاد ہو گئے رانی جمشید کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد اپنے گھر چلی گئی جمشید کالے جادو کی کتاب لے کر بیٹھ گیا منطر اگرچہ تین ہی تھے مگر ان کی زبان مشکل اور الجی ہوئی تھی جمشید ہر منطر کو بار بار دہرانے لگا آج رات اسے قبرستان میں چلا کرنے جانا تھا اس کے لئے کچھ اتنی تیاری کی ضرورت نہیں تھی اسے صرف اپنے ساتھ ایک ماچس اور ایک مومبتی اور تھوڑا سالوبان لے جانے کی ضرورت تھی رات کے دس بجے اس نے نہانے کے بعد دوسرے کپڑے پہن لئے اور ٹیلی وزن کھول کر بیٹھ گیا ٹیلی وزن پر کوئی ڈراما ہو رہا تھا دو جمشید کو دو گھنٹے گدارنے تھے ڈراما ختم ہوا تو دوسرا پروگرام شروع ہو گیا جب کمرے میں لگی ہوئی گھڑی نے رات کے ٹھیک بارہ بجائے تو جمشید اٹھ کھڑا ہوا مومبتی مارچس اور لبان کا لفافہ جیب میں ڈالا کمرے کی بطی جلتی رہنے دی مکان سے باہر نکل کر دروازے کو تالہ لگایا اور آدھی رات کی خاموشی اور اندھیرے میں قبرستان کی طرف دوانہ ہو گیا اس کا مکان کالونی میں ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں اس کے اردگرد نزدیک کوئی دوسرا مکان نہیں تھا کچھ دور کالونی کا بڑا بازار تھا جس کی ساری دکانیں بند تھی جمشید کالونی سے نکلتے ہی کھیتوں میں ہو گیا وہ اپنے دل میں کالے جادو کے تین منتر بار بار دہرا رہا تھا جو اب اسے پوری طرح سے یاد ہو گئے تھے وہ آتش پرستوں کے منحر فرقے کے ویران قبرستان کے پاس پہنچ گیا قبرستان کا شکستہ دروازہ رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا قبرستان کی ڈیوری میں بھی خوفناک تاریخی چھائی تھی وہ ڈیوری میں سے گزر گیا اب وہ قبروں کے درمیان چل رہا تھا شکستہ قبریں اندھیرے کی چادر اوڑے چپ چاپ پڑی تھی عامل جمشید دن کے وقت قبر پر درخت کی تہنی کی نشانی لگا کر گیا تھا وہ اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے محبتی جلا کر اس کی روشنی میں جھک کر شگاف میں سے قبر کے اندر دیکھا مردے کا پنجر صحیح سالم حالت میں اسی طرح پڑا تھا اس کی کھومپڑی بھی گردن کی ہڈی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی جمشید قبر میں داخل ہو گیا اس نے لاش کی کھومپڑی کو گوھر سے دیکھا یہ عام انسانی کھومپڑیوں سے ذرا بڑی کھومپڑی تھی جس شخص کی لاش کا یہ پنجر تھا وہ اونچے قد کار کا آدمی معلوم ہوتا تھا جمشید نے کھومپڑی کے اوپر پگلی ہوئی موم کے کترے گرا کر مومبتی لگا دی کھومپڑی کے قریب ہی لوبانس لگا دیا اور کھومپڑی کے طرف مو کر کے کالے جادو کے منتر پڑھنے شروع کر دیئے اس کا چلہ شروع ہو چکا تھا قبرستان کا ماحول ہولناک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا عامل جمشید بھی دل میں کالے جادو کے منتر دہرا رہا تھا اس کے ہونٹ بند تھے اس نے دو ہزار مرتبہ یہ منتر پڑھنے تھے اس طرح یہ چلہ رات کے آخری پہر تک جاری رہتا اور اس نے اپنی نگاہیں مومبتی کی لوگ پر مرکوز کر رکھی تھی مومبتی کی لوگ بلکل ساکت تھی جب وہ ایک سو مرتبہ کالے جادو کے منتر دہرا چکا تو اسے مومبتی کی لوگ میں عجیب و گریب شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں کبھی کسی عورت کا چہرہ سامنے آ جاتا کبھی ایک شیر ایک طرف سے دوڑتا ہوا آتا اور دوسری طرف نکل جاتا کبھی ایک ڈرانا انسان ما چہرہ نمودار ہو کر جمشید کو ڈرانے کی کوشش کرتا مگر جمشید ایک تجربے کار آمل تھا وہ بلکل نہ ڈرا اور اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا رہا اور کالے جادو کے منتر پڑھتا رہا پھر ایسا ہوا کہ مومبتی کے شولے میں نظر آنے والی ساری شکلیں گعب ہو گئیں اور کھومپڑییں تھوڑی حرکت کی جمشید منتروں کا جاب کرتے ہوئے کھومپڑی کو دیکھ رہا تھا کھومپڑی پر ایک تھرسراہر سی تاری ہو گئی کھومپڑی پر جمع ہوئی مومبتی کی لو بھی تھرسرانے لگی اسے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سرگوشیاں انسانوں کی ہیں یا کالے جادو کی بد روحوں کی ہیں جمشید پوری توجہ سے منتر پڑتا رہا اچانک ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ کھومپڑی اچھل کا نیچے گری پھر ایک کربناک چیک آواز بلند ہوئی جمشید ایسا عمل بھی ڈر کر پیچھے اٹھ گیا کھومپڑی کے اچھلنے سے مومبتی نیچے گر کر بھج گئی تھی جمشید یہی سمجھا کہ جس بد روح افریتی کا وہ چلا کر رہا ہے وہ منتر پورے ہونے سے پہلے ہی حاضر ہو گئی ہے اس نے جیب سے ماتس نکال کر جلائی اور نیچے گری ہوئی مومبتی کو پھر سے روشن کیا اور دیکھا کہ کھومپڑی اپنے جگہ پر ہی تھی مگر اس کے ماتے سے اوپر کا حصہ ٹوڑ کر الگ ہو چکا تھا اور کھومپڑی کی ایک آنکھ میں سیاہ دھوے ایک پتلی لہر سام کی طرح بال کھاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کھومپڑی کی آنکھ کے سراخ میں سے دھوہ نکلنا بند ہو گیا اور سراخ میں سے ایک کالا بچھو نکل کر آنکھ کے سراخ سے چمڑ کر ساکت ہو گیا موسیقی موسیقی